تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں رخصت ہو رہا ہے اور یہ اس کا آخری جمعہ ہے تو اس لئے اس کو جمعہ تلویدہ کہنے لگے لیکن اس جمعہ کی رمضان شریف کے اور جمعہ کے بالمقابل اس جمعہ کی الگ سے کوئی خصوصیت یا کوئی فضیرت کسی حدیث میں نہیں آئی جیسے اور جمعہ رمضان کے ویسے یہ جمعہ الگ سے کوئی خصوصیت حضور نے اس کے لئے بتائی ہے کہ جمعہ میں الگ سے کوئی ثواب ہے کوئی فضیرت ہے اس کا الگ سے کوئی مرتبہ ہے اس کی الگ سے کوئی اہمیت ہے ایسے کوئی بات حضور نے نہیں بتائی ہے جیسے اور جمعہ ویسے یہ جمعہ نہیں اور الویدہ اس کا نام اس لئے پڑھ گیا کہ وہ رخصت کا معاملہ ہے اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوست کوئی جمعہ تلویدہ کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھے ہیں لیکن اس کے الگ سے کوئی خصوصیت سمجھنا یا فضیرت سمجھنا یا اور رمضان کے جمعہ کے مقابلے میں اس کا کوئی مرتبہ سمجھنا یہ جو ہے ہے یہ بے علمی ہے کبھی دفعہ ایسا ہوا کہ تیس رمضان کو جمعہ پڑھ دا ہے رمضان کے تیسویں تاریخ جمعہ کی ہے تو اب بہت لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ جب تیس تاریخ جمعہ پڑھ دا ہے رمضان تو اگر اس سے پہلے جمعہ کو الگدہ پڑھ لیا اور روزے ہو گئے تیس تو وہ جمعہ بھی رمضان ماں جائے گا نہیں جب الگدہ پڑھ لیا اور اس کے بعد روزے بن گئے تیس اور تیس کو الگدہ ہے تیس کو بھی جمعہ ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بھی رمضان ماں جائے گا سمجھے تو اتنے پریشان رہتے ہیں ایسے پوچھے ہیں کہ جیسے انہیں نید نہیں آتے ہوگی کہ کیا کریں کون سا جمعہ الگدہ ہوگا سمجھے صرف آپ کی جمعہ آپ کی الگدہ کون سا جمعہ پڑھا جا رہا ہے الگدہ کون سا جمعہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ وہ لوگ پوچھے ہیں کہ جنہیں علم نہیں جب اس جمعہ کی رمضان کے اور جمعوں کے مقابلے میں کوئی خصوصیت کوئی فضیلت ہے ہی نہیں تو اس کے لئے پوچھنے کی کی ضرورت ہے جو ہوگا بہت پوچھتے ہیں کتنا بہا سوال ہم نے کر لیا ایسا سوال کر لیا کہ آپ کی مولیوں کو سب کوئی ہلگا دیا کہ الگدہ کون سا ہوگا تو سمجھے تو قل ملاکر کے بات یہ ہے کہ جب اس کے الگ سے کوئی خصوصیت کوئی فضیلت آئی نہیں حدیث کے اندر تو اس کے لئے پریشان ہونے کی کی ضرورت ہے جو ہوگا ہو جائے گا یہ ہوگا تو وہ ہوگا برابری ہے معاملہ سمجھے نہیں برابری سواب ہے اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ خطبہ کون سے ہم پڑھا جائے تو یہ خطبے جو ہیں الویدہ والا خطبہ پہلے میں پڑھیں تو اس میں پڑھا جائے گا اگر وہ تیس کو مطلب یہ کہ چاند ہوا تو جمعہ رمضان میں آ جائے گا تو اس میں پڑھیں کہ اس میں پڑھیں اور یہ پبلک کے لوگ جو ہوتے ہیں اماموں کو پریشان کرتے ہیں چونکہ آج کل یہ گاموں بغیرہ میں جو امام لوگ بچارے ہیں ان کی بڑی حیثیت کم ہو کر رہ گئی ہے بڑا بڑا جاہل نپٹ گھاس کا گھٹھر سر پر رکھ کر لائے گا اور اس کو سبحانہ یاد نہیں ہوگا اور اماموں کو پریشان کرے گا سمجھے سمجھے امام کوئی مفتی نہیں ہوتے ہیں امام بچارے کھوڑا کھوڑا شریف پڑھا ہوا ہو ناظرہ تھوڑے دینیاج بات سے جانتا ہو ضرورت کے لائے کہ امامات کر سکتا ہے تو ان کو پریشان کریں گے سمجھے وہ چونکہ ان کے روکے کھاتے ہیں تو انہیں پریشان ہونا بھی پڑتا ہے ان سے بہت ناکمہ دم کر رکھا ہے گاؤں گاؤں اماموں کی ناکمہ دم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو شعور اطاف فرمائے اور اماموں کی مولویوں کی عزت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو الویدہ والا معاملہ یہ ہے کہ خطبہ جو ہے خطبہ کسے کہتی ہے خطبہ اللہ کے رسول اور صحابہ اور تابعین اور بھی مسلمانوں کے دور میں یہ خطبہ کے کتابیں ہوتی تھی خطبہ کتابوں سے نہیں پڑھے جاتے تھے عربی زبان میں جیسے تقریر کر رہے ہیں ہم ایسے اللہ کا ذکر کرنا خصیت کی باتیں کرنا سمجھنا آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دینا ایک آدھو حدیث پڑھ دینا کوئی ضرورت کے بات سمجھا دینا اسی کو خطبہ کہتے تھے ان کی زبان عربی تھی وہ عربی میں خطبہ پڑھا کرتے تھے اب کیونکہ یہ عربوں سے نکل کے اسلام باہر پہنچا اور خطبے کے لیے مشروع ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عربی زبان میں پڑھا جائے اب عربی سب کو آتی نہیں تو لوگ علماء نے یہاں پر ہندوستان میں یا دوسرے غیر عرب ملکوں میں کتابیں لکھ دی کتابیں بہت بات میں لکھے گئی ہیں اپنے علاقے میں اپنے ہندوستان میں جو عام طور سے خطبے کتاب رائح تھی بچپن میں ہم نے دیکھی تھی پڑھی جاتی تھی اور بھی پڑھی جاتی اسے خطبہ علمی کہتی یہ اپنے بریلی شریف کہی تھے مولانا محمد حسین علمی رحمت اللہ علیہ یہ عالی حضرت امام علی سنت مولانا احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کے جدد امجد یعنی آلات کے دادا جو تھے خرانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ ان کے شاگر تھے یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اس کے علاوہ اور بھی خطبے پڑھے جاتی اور انہوں نے بھی لکھے ہیں خطبے بہت خطبے لکھے گئے تو خطبے کا مطلب خطبے میں جو ضروری ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے اس کے علاوہ کوئی نصیت کی پندھ کی باتیں کر دینا کوئی سمجھانے کی باتیں کر دینا یا قرد حدیث آیت پڑھ دینا یہ سنت ہے صحابہ وغیرہ کا ذکر کر دینا مذہروں کا ذکر کر دینا یہ بھی مصطابع عدب ہو جائے گا نماز ہو جائے گی اتنے سی بھلے سے اس میں الویدہ کا لفظ آئے نہ آئے رمضان کا ذکر آئے نہ آئے اللہ کی حمد ہو جائے ذکر ہو جائے سمجھیں تو نصیبت ہو جائے خطبہ ہو جائے گا اب مولانا محمد حسین صاحب قیلی رحمت اللہ نے نے یہ خطبہ لکھا تو اس میں اس خطبے کے اندر الوداعو الوداعو یا شہر رمضان جو ہے بڑھا دیا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اے رمضان کے مہینے ہم تجھے بدہ کرتے ہیں بدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے رخصت یہ لیت کرتے ہیں سمجھیں اور تیرے جانے گو پر افسوس کرتے ہیں یہ باتیں خود بیان کر دیں تو وہ کیا الوداع ہوئے اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ وہ لفظ آنے سے بات آنے میں یہ سمجھتے ہیں غامو بغیرہ میں کہ اگر الوداع کا لفظ نہیں آیا تو خطبہ ہی نہیں ہوگا جمعہ ہی نہیں ہوگا سمجھے حالانکہ الوداع کا لفظ اگر نہ آئے تب بھی جمعہ ہو جا ہاں اگر آجائے تب بھی کو حرض نہیں آجائے تب بھی کوئی اور نہ آئے تب بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے خود خود بھی لکھتے ہیں خطبات ریویہ اس میں تو رخص تو کوئی خطبہ اس کا لکھتا ہی نہیں اور انہوں اپنے کتاب فتاوہ ریویہ میں فتاوہ ریویہ کے اندر صاف کر دیا ہے صاف لکھا ہے جدی ریڈیشن کے ہاتھ بھی جلد میں صفحہ چار سو باون اور پچپن کے اوپر انہوں نے اس سلسلے میں کافی لکھا ہے اور انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جمعہ کی الگ سے کوئی خصوصیت تو فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ مقتدائے قوم جو ہو یعنی علمہ وغیرہ کو اس دن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ اس کی الگ سے خصوصیت سمجھیں یہ بھی لکھا ہے عالی حرق فتاوہ ریویہ میں جمجاب التضام کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس تو اس کو الگ حیثیت سمجھیں کوئی تیوار سمجھیں اس کوئی تیوار نہیں الگ سے کوئی ہے جمعہ ہے رمضان کا آخری جمعہ آخری ہونے کی وجہ سے اس کو الویدہ کہہ دیا بس اتنی بات اور کوئی پڑھنے تو کوئی حرج نہیں اس میں بات جگہ یہ رمضان بنا دیا کہ الویدہ پڑھنے کے لئے کوئی صاحب دل نہیں جا رہا ہے کوئی فلن جگہ جا رہا ہے کوئی فلن جگہ جا رہا ہے اور جمعہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پڑھنے گے اپنے یہاں پر جہاں پڑھتے ہیں اپنے شہر میں اپنی بستی میں تو جمعہ ہی نہیں ہوگا بہت دور دور کے سفر کرتے ہیں الویدہ کے لئے تو دیکھو نماز جو ہے جہاں سکھو پانچوں ٹائم کی نماز اپنے محلے کی مسجد ہی میں پڑھنا بہتر رہتا ہے جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ جس شہر میں جامعہ مسجد ہو جامعہ مسجد ہوتی تھی جہاں جمعہ اکھٹا پڑھتے تھے سب لوگ وہاں جمعہ پڑھنا افضل ہے سمجھے نہیں اب تو چونکہ جامعہ مسجد کوئی خصوص زہنے گئی اب تو ہر مسجد میں بلیلی شہر وغیرہ میں بھی ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا پہلے جہاں مسجدیں اس لئے بنتی تھیں کہ اور مسجدوں میں پانچوں ٹائم کی نماز ہوتی تھیں جمعہ ایک شہر کی بڑی مسجد میں ہوتا تھا جب کوئی خصوص کیتنی رہ گئی تو آپ کی جہاں بیچ ہے اس کو پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہاں کوئی ایسی جگہ اگر ہو کہ جہاں پر کوئی بہت معظم دینی کوئی بذرگ ہستی کوئی عالمِ بامل کوئی اللہ والے نماز پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے پڑھنے کے نیت سے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں وہ بھی اس طور پہ کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی مسجد ویران ہو تب بھی صحیح نہیں کیونکہ مسجد کو ویران کرنا بھائی حدیث شریف میں صاف آیا ہے نا تشدر رحالہ اللہ لے سلاست مساجد نماز پڑھنے کے لئے ایک مسجد کچھ کھوڑ کر کے دوسری مسجد میں جانے کی اجازت صرف تین مسجدوں کے لئے حضور نے دی ہے ایک مکہ کی مسجد حرم ایک مسجد اقصہ محط المقدس قبلہ اول جیسے کہتے ہیں اور ایک حضور کی مسجد نبوی جو مدینہ شریف میں ہے ان تین مسجدوں کے لنابا اور ایک مسجد کو چھوڑ کر دور سے مسجد کے لئے سفر کرنے کو حضور نے نہ فرمایا سمجھتے ہیں بھاگے بھاگے پڑھنا الفضاء میں سمجھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ جہاں پڑھ رہے ہیں اور جو میں اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے سباب میں سمجھا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے